آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ گجر بکروال کانفرنس کے بینر کے نیچے رکھا ہم نے اس لیے رکھا کہ جمہ کشمیر میں گجر بکروال کومنیٹی کی بہت بڑی سمسیاں ہیں وہ کافی قسم کی سمسیاں ہیں وہ ہم نے پریس ریلیز میں دی ہیں اور اسی کی کڑی میں کیونکہ اب دربار مو جو ہے وہ سرنگر جانے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آج یہ کنونشن رکھی ہے کہ اس کومنیٹی کے جو بھی مسائل ہیں چاہے وہ فارس رائٹ ایکٹ ہو ری ہبلیٹیشن ہو اور ڈی لیمیٹیشن ہو اور ان سب چیزوں کے لیے تمام ساتھی جو ہیں جیسے کہ ہمارے وائس پرزیڈنٹ ہیں سٹیٹ کے اندر واقعی باڈیز بیٹھی ہیں اور ان سب نے ہم نے مل کے ایک لائے عمل تیار کیا کہ صاحب آئندہ کے لیے جب بھی کوئی پروگرام کریں گے اور گجر بکروال جتنی بھی سنگٹھین ہیں اور جتنی بھی تنظیمیں وہ کٹھی ہونے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں جب تک کہ عام لوگ ہمارا گجر بکروال جو ہے وہ کٹھا نہیں ہوگا تب تک ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اسی کی کڑی میں آج کی یہ کنونشن ہم نے رکھی تھی ہمیں پولٹیکا ریزروریشن دی انہوں نے ہم اس کے بڑے آباری ہیں اور بڑے شکر گزار ہیں لیکن اس کا فائدہ جمہو کشمیر کی ٹائبل کومنیٹی کو نہیں ہے اب آپ کہیں گے کیسے وہ اس لیے نہیں ہے کہ صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ جمہو کشمیر میں دفعہ تن سو ستر ٹوٹنے کے بعد ہمیں پولٹیکا ریزروریشن ملی اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان جگہوں میں دینی چاہیے تھی جہاں پہ آج تک کسی بھی ہماری اس کومنیٹی کو کسی بھی طریقے کی نمائندگی نہیں ملی چاہے وہ ایمیل ایز کی شکل میں ہو چاہے وہ ایمیل سیز کی شکل میں ہو چاہے وہ اور کسی وجہ سے ہوا آج تک ہمارے جمہو کشمیر میں کوئی بھی اس کی نمائندگی نہیں ملی وہ بھی ان جگہوں پہ دے دی جہاں پہ ہمارے آلریڈی چار چار آٹھ آٹھ نو نو ایمیل ایز جہاں سے آتے تھے وہاں پہ دے دی اس سے ہمیں جمہو کشمیر کی عوام کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا نمبر دو فارس رائٹ ایکٹ جہاں تک فارس رائٹ ایکٹ کا مقصد ہے کاغذوں میں تو انہوں نے بتا دیا لیکن پریکٹیکلی گراس روٹ پر کوئی عمل نہیں اس پر ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو دبا دبا کے دڑا دڑا کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے ایک طرف سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ اس کومنیٹی کو جو ہے اس کے لیے بڑا کوئی سوچ رہے ہیں لیکن گراس روٹ پر جو افیسر صاحبان ہیں وہ اس پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں تیسرا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہے ریہبلیٹیشن کا جو خانہ بدوش ہے خانہ بدوشوں کو عباد کرنے کا وعدہ کیا تھا ہمارے سے ٹرائبل لوگوں سے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی پالسی نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو انہوں نے عباد کیا ہو بلکہ جو عباد ہیں ان کو بھی وہاں سے جو آج سے پچاس پچاس سال سے ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں نکال نکال کے دباڑ رہے ہیں تیسرا مسئلہ ہمارا جیسے کہ آج کا آپ کا دربار مو جاتا ہے ہمارے ٹرائبل کے لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک دربار مو جاتا ہے ہمارے لوگ جو ہیں جمہوں سے سرنگر کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے ایک پرمیشن ایک سسٹم ہوتا تھا ان کے لیے پرمیشن دی جاتی تھی لیکن آج تک آج آپ کا اٹھائیس مارچ ہو گئی ہے ابھی تک ہمارے دیرے جو ہیں ہمارے لوگوں کے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں کیونکہ مال ہمارا جو بھیڑ بکری ہے وہ اس گرمی میں نہیں رہ سکتی ہے اور آج تک پرمیشن نہیں دی رہی ہے گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے ہماری کانفرنس کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ پرمیشن جو ان کے ہیں دیروں کی یہ جلد سے جلد دی جائے